اے روزہ دارو آہو بکا کے یہ روز ہیں اے روزہ دارو آہو بکا کے یہ روز ہیں سادات پر نزولِ بلا کے یہ روز ہیں سر تاجِ اوسیہ کی ازا کے یہ روز ہیں تم سے ودائے شیرِ خدا کے یہ روز ہیں زخمی ہوا امام تمہارا نماز میں زخمی ہوا امام تمہارا نماز میں ظالم نے روزہ دار کو مارا نماز میں جس سے شرف نماز نے پایا وہ روزہ دار روزے پہ روزہ جس کو خوش آیا وہ روزہ دار جو رحمتِ خدا کا ہے سایا وہ روزہ دار پھل جس نے تیغِ ظلم کا کھایا وہ روزہ دار غم سے ہر ایک پنجتنی بے قرار ہے انسان تین روز کا وہ روزہ دار ہے ماہِ مبارکِ رمضان اور خدا کا گھر تڑکا وہ نور کا وہ شبِ قدر کی سہر پیشِ خدا وہ سجدے میں شیرِ خدا کا سر اور ہائے تیغِ ظلم کی ضربت وہ فرق پر فوارِ خون کے زخمِ جبین سے بہا کیے فوارِ خون کے زخمِ جبین سے بہا کیے سجدے میں آپ ربی العالی کہا کیے سجدے میں آپ ربی العالی کہا کیے سر پیٹو مومنوں سر پیٹو مومنوں سرِ حیدر ہوا دنیم ایمہ کے برج کا مہِ انور ہوا دنیم سوچو تو فرق شاہ کا کیوں کر ہوا دنیم لکھا ہے مغز تک سرِ اتھر ہوا دنیم زہرانِ بال کھولے نبی ننگ سر ہوئے زہرانِ بال کھولے نبی ننگ سر ہوئے تم بے امام اور حسن بے پدر ہوئے ہی 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 ہر ایک امام کا خون اب رواں ہوا گویا کہ آج واقعہ مجتبہ ہوا اور کربلا میں زبح شہے کربلا ہوا کمبہ لٹھا رسن میں بنا بے ردا ہوا چلاتے ہیں نبی میرا داماد مر گیا چلاتے ہیں نبی میرا داماد مر گیا جبریل پیٹھتے ہیں کہ استاد مر گیا کس اہد میں بہایا ہے کرار کا لہو ہی ہی مدینہ دور کمی گاہ میں غدو کل چار پانچ سال کے سجاد نیک خو دادا کے دل میں پوتے کے مکتب کی آرزو کم سن کئی یتیم شہداد رس کے ہیں اب باس نامدار ابھی نو برس کے ہیں کیا آج کل کیا آج کل نجف میں قیامت ہے آشکار گردے ذری ہوتے ہیں زوار بے قرار پڑتے ہیں سب زیارتیں مخصوص بار بار یا مجلسوں میں پیٹھتے پھرتے ہیں دوستدار تربت میں بھی ہیں شیعوں کے گھر میں ہیں ماں بھی ہیں تربت میں بھی ہیں شیعوں کے گھر میں ہیں ماں بھی ہیں شاہِ نجف وہاں بھی ہیں یارو یہاں بھی ہیں شاہِ نجف وہاں بھی ہیں یارو یہاں بھی ہیں دنیا میں زندہ ہوتے حسین و حسن اگر اتنا ہی روتے صاحب وہ تم یا زیادہ تر کہتے تڑپ کے ہائے پدر جب وہ بے پدر شک ہو تشیع آنِ علی کا دل و جگر کوشش مناسب آج بھی آہو فگاں میں ہے کوشش مناسب آج بھی آہو فگاں میں ہے پوتا علی کا مہدیہ حادی جہاں میں ہے پوتا علی کا مہدیہ حادی جہاں میں ہے کیا صاحب الزمان کے کلک کی خبر نہیں دادا اٹھا ہے سر سے وہ کیا ننگے سر نہیں کیا خلد میں رسول خدا نوہگر نہیں یہ ماتمِ علیِ ولی بے اثر نہیں ہل ہل کے عرش روئے گا ربِ قدیر کا ہل ہل کے عرش روئے گا ربِ قدیر کا تابوت جب اٹھے گا جنابِ امیر کا خالی پڑی ہے مسندِ پیغمبرِ خدا مسجد ہے بے چراغ تو ممبر شکست پا محراب کی کمر غمِ حیدر سے ہے دوتا جھک جھک کے ڈھونڈتی ہے مسلہِ مرتضا شیرِ خدا کا سر تہہ شمشیر ہو گیا شیرِ خدا کا سر تہہ شمشیر ہو گیا مسجد میں وقتِ صبح یہ اندھیر ہو گیا لکھا ہے جب دو نیم ہوا فرقِ مرتضا لکھا ہے جب دو نیم ہوا فرقِ مرتضا صدرہ سے جبرائیل کے رونے کا غل اٹھا پھینکی سروں سے زینب و کلسوم نے ردا چونکا کے بھائیوں کو پکاریں غزب ہوا سنتے ہو جبرائیل نے اس وقت کیا کہا سنتے ہو جبرائیل نے اس وقت کیا کہا وہ بولے پیٹ کر قتل المرتضا کہا دوڑے یہ کہکے جانبِ مسجد وہ نیک ذات دوبی ہوئی لہو میں ملی کشتی نجات ماتھے پہ خون باپ کا مل کر کہی یہ بات ہے ہے اٹھایا قبلہ و کعبہ پہ کس نے ہاتھ رلوایا نانا جان کو دار السلام میں بن باپ کا کیا ہمیں ماہِ سیام میں ناغاہ نمازیوں کے گروہ آئے ننگے سر حیدر نے مجتبہ سے کہا آنکھیں کھول کر پڑھواؤ تم نماز جماعت کی اے پسر ہم بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں اپنے مقام پر لیکن جبین کے زخم پر او مال باندھو لیکن جبین کے زخم پر او مال باندھو میرا سر شگافتہ اے لال باندھو میرا سر شگافتہ اے لال باندھو باندھا انہوں نے زخم سر شیر زلجلال بولے علی کے اور قسو درد ہے کمال شبر نے پھر قسا تو کیا پھر وہی مقال پھر چست باندھ کر یہ پکارا وہ خوش خصال اب درد کیسا آئے اصد زلجلال ہے اب درد کیسا آئے اصد زلجلال ہے ہاتھوں سے سر پکڑ کے کہا وہی حال ہے پڑھوا کے پھر نماز جماعت کی مجتبہ بابا کے سر پہ پڑھنے لگے آیا اے شفا ناغاہ آ کے یہ کسی عورت نے دی صدا زہرہ کے پیارو تم سے یہ زینب نے ہے کہا بابا کو میرے جلد جو گھر میں نہ لاؤگے تو سر بھرہنا مجھ کو بھی مسجد میں پاؤگے بولے علی حوا سب ہی سے بجا نہیں زینب سے کہہ دو کوفہ ہے یہ کربلا نہیں میں بے دیار و بے قسو بے آشنا نہیں شیعہ گرد نرغہ اہل جفا نہیں پردے سے ننگ سر تو ابھی کیوں نکلتی ہے پردے سے ننگ سر تو ابھی کیوں نکلتی ہے کیا حلق پر حسین کے تلوار چلتی ہے کیا حلق پر حسین کے تلوار چلتی ہے شیعوں میں اس بیان سے ہوا اور شورش ہے لائے پسر گلیم پئے شاہ مشرک ہے یوں لے چلے گلیم میں حیدر کو نور ہے کاندھا دیئے سرحان حسن پائنتی حسین آ کر جلو میں روحِ امین ننگ سر چلا لاشا کنندائے در خیبر کا گھر چلا پہنچا جو لاشا شہ مردان قریب در بے ساختہ نکل پڑی زینب پر رہ نصر بعد اس کے یوں ہی آئیں تھی اکبر کی لاش پر یہ واقعہ تھا باپ کا وہ ماتمِ پسر رکھ رکھ کے ہاتھ آنکھوں پہ سب خلق ہٹ گئی پھیلا کے ہاتھ لاش سے زینب لپٹ گئی پھیلا کے ہاتھ لاش سے زینب لپٹ گئی لاشے کی پیشوائی کو سب اہلِ بیت آئے سر کو سنبھالے ہاتھوں پہ بیت اس شرف میں لائے ام البنی زمین پہ تڑپ کر پکاری ہائے عباس ہے کہاں ارے جرراح کو بلائے جلد آئے زخم سینے کو مرہم لگانے کو جلد آئے زخم سینے کو مرہم لگانے کو بولا کوئی حسین گئے ہیں بولانے کو ام البنی کو پایا جو صدمے میں مبتلا باہیں گلے میں ڈال کے عباس نے کہا اے اممہ صدقہ دینے سے رد ہوتی ہے بلا بھائی حسن حسین ہے زہرہ کے دل ربا روشن کرو جہان میں تم اپنے نام کو صدقہ اتارو شاہِ نجف پر غلام کو صدقہ اتارو شاہِ نجف پر غلام کو یہ سن کے اس حراس میں سنبھلی وہ بے کرار لے کر بلائیں بولی چلو میرے گلغدار بابا پہ تم نسار ہو تم پر یہ ماں نسار چلائی بڑھ کے مجمع ماتم میں ایک بار سیدانیوں رنڈا پہ کے غم سے پناہ دو سیدانیوں رنڈا پہ کے غم سے پناہ دو صدقہ اتارنے کو میں آتی ہوں راہ دو بولے علی تُو ہوش میں اے نوہگر نہیں بولے علی تُو ہوش میں اے نوہگر نہیں ابباس کے وکار کی تجھ کو خبر نہیں یہ فاطمہ کا بیٹا ہے تیرا پسر نہیں شبیر کے لیے کوئی ایسی سپر نہیں صدقہ ملاک جان سے اس نورِ عین پر یہ کربلا میں ہوئے گا قربان حسین پر اس زہر میں بجھائی ہے قاتل نے یہ حسام جس کے نہ ایک زخم سے جانبر ہو خاص و عام بخیہ کی یہ جگہ ہے نہ مرہم کا ہے مقام اب کوئی دم میں قبلہِ حاجات ہیں تمام امت کے دل میں بغزِ رسالت پنا ہے گھر فاطمہ کا روز بروز اب تباہ ہے زینب پکاری اے میرے سلطان الودا بابا اے مہربان تیرے قربان الودا نزدیک ہے ودا کا سامان الودا کل دو شبوں کے آپ ہے مہمان الودا ایسی بھی کارگر کوئی ضربت نہیں ہوئی کیسی یہ عید آئی کے پہلے غمی ہوئی ناغاہ اہلِ بیت کی بستی اجڑ گئی اکیسویں کو دھوم قیامت کی پڑ گئی دنیا کے انتظام کی صورت بگڑ گئی غل پڑ گیا کہ باپ سے زینب بچھڑ گئی شیو چلو خوزادیوں کا دم نکلتا ہے شیو چلو خوزادیوں کا دم نکلتا ہے تابوتِ بادشاہ دو عالم نکلتا ہے نزدیک تھا زمین پہ گرے ارش کردگار جب اونٹ پر علی کا جنازہ ہوا سوار زینب پکاری کیوں میرے بابا اے روزہ دار کھولو گے آج روزہ کہاں تم پہ میں نسار نانا کے پاس آج تمہیں شام ہوئے گی نانا کے پاس آج تمہیں شام ہوئے گی بابا یتیم بچے تمہارے تڑپتے ہیں گرگر کے بھائی جان ہمارے تڑپتے ہیں اے لو خدا کے عرش کے تارے تڑپتے ہیں اممہ کے اور نانا کے پیارے تڑپتے ہیں لاشِ علی نے دی یہ صدا شور و شین سے لاشِ علی نے دی یہ صدا شور و شین سے زینب نگاہبان حسن اور حسین سے بس اے دبیر غش ہوئے شہدائے مرتضی مجلس میں غل ہے ہائے علی ہائے مرتضی یا رب کرم یہ شیعوں پہ فرمائے مرتضی اپنے نجف میں ہند سے بلوائے مرتضی ہوتے جو آج وہاں مدد کردگار سے ہوتے جو آج وہاں مدد کردگار سے روتے لپٹ لپٹ کے علی کے مزار سے روتے لپٹ لپٹ کے علی کے مزار سے اے روزہ دھارو آہو بکا کے یہ روز ہیں اللہم صل على محمد و آل محمد و جل فرج ہوں موسیقا موسیقی